راؤن سرپرائز دے گی وہ آپ دیکھ لینا بہت بڑا سرپرائز دے گی بڑی خوشی ہوئی بارہ ملا سے بہت وزندار بہت ہی وزندار سیاسی وزندار لوگ آئے تھے راؤن سرپرائز دے گی وہ آپ دیکھ لینا بہت بڑا سرپرائز دے گی سجاد صاحب لگتار آپ نورت کشمیر میں گھوم رہے ہیں کیسا ریسپانس ہے آج بھی بارہ ملا کے لوگوں کے ساتھ آپ کی میٹنگ رہی کس طرح کا جو لوگوں میں جوش ہے آج بڑی خوشی ہوئی بارہ ملا سے بہت وزندار بہت ہی وزندار سیاسی وزندار لوگ آئے تھے اور ہر بھوت سے آئے تھے آصف صاحب کی جو جو محنت کری ہے انہوں نے آج میں نے دیکھا کہ ایک پہلی بار مجھے جو ہے ایک بہت ہی اچھی پولٹیکلی ریپریزنٹیٹیو میٹنگ رہی بارہ ملا اسمبلی کتے کی تو بتایا جا رہا ہے کہ اسمبلی الیکشن بھی اس کے بعد فورا کروائے جائے کس طرح کی تیاری پیپلز کانفرنس کریں بس ہم جا رہے ہیں لوگوں کے پاس یہ ہی ہمارے لیے تو یہ ہوتا ہے تو شروعات ہو گئی ہے لگتار آپ لوگوں میں جا رہے ہیں کس طرح کا محول دی مجھے تو ایک ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے سرنگر میں سنا تھا وہ گراؤنڈ میں نہیں گراؤنڈ سرپرائز دے گی وہ آپ دیکھ لینا بہت بڑا سرپرائز دے گی جو دو ہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ ہوگا وہ ہوگا گراؤنڈ آپ یہ مان دیجئے کہ پبلک سیمز ویری ویری ویل انفارنڈ اس ٹائنڈ یہ جو آج کی میٹنگ تھی یہ ایکچولی باراملا کونشونسی کی ہی میٹنگ تھی سجاد صاحب بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ان کو باراملا کے جو ہمارے پرومننٹ ورکرز ہیں ان کے ساتھ ان کا یہ تھا کہ دل تھا کہ ان کے ساتھ بات کریں اور ورکرز کی بھی کافی ہمارے جو بھی کلیکس ہیں ان کا بھی کافی یہ تھا کہ ہم سجاد صاحب کے ساتھ بیٹھیں ان سے بات کریں اور ڈسکس کریں تو آج یہی تھا ڈسکشن تھا ریگارڈنگ پارلیمنٹ الیکشنز کیونکہ آنے والے وقت میں ہماری سٹرٹیجی کیا ہوگی پارلیمنٹ الیکشنز کے حوالے سے اس سلسلے میں آج میٹنگ بلائی تھی اور یہ جو میٹنگ تھی بڑے اچھے کارڈیل ایٹماسپیر میں ہوئی اور انشاءاللہ اس میٹنگ کہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے بہت اچھے مذبت نتائج ہوں گے تو بارمولہ کی اگر ہم بات کرے تو آپ بارمولہ کانسٹینٹسی میں ہیڈ کرے بیسٹے ڈسٹرٹ پریزیڈنٹ کس طرح دیکھ رہے آنے والے انٹکہ آباد کو کیا لگ رہا ہے لوگ واقعی طور پر نکلیں گے دیکھیں جہاں تک آج کے پارلیمنٹ الیکشنز کا تعلق ہے آپ خود بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ پچھلے چالیس پچاس سال سے جو بھی ہم کوئی بھی پارلیمنٹ ایرین جو بھی نیشنل کانفرنس کا ہو یا پی ڈی پی کا ہو پچاس سال سے انہی پارٹیوں کا جا رہا ہے زیادہ تر نیشنل کانفرنس کا ہی ہم کہیں گے مگر پچاس سالوں میں انہوں نے دیا کیا اس کوم کو زلالت کے سوا کچھ نہیں دیا انہیں ہمیشہ ہم کو لیڈ ڈاؤن کیا انہیں اس کوم کو لیڈ ڈاؤن کیا چاہے وہ آپ دیکھیں تین سو ستر پینتی سے جب اس کو ایبرگیٹ کیا گیا تو اس ٹائم بھی ان کی حالت دیکھئے انہوں نے کیا کیا ان کا کیا ردعمل رہا پارلیمنٹ میں تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اب کی بار یہ جو بھراملہ میں بھی ہر جگہ مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ لوگ جو ہیں جو نئی یوتھ ہیں جو جو جوان لوگ ہیں ان کی سونچ میں بدلاو آ چکا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب نون تیل کرو نا ایک دکان میں کیے اب ہم بھی دیکھیں کہ اس پارٹی جو روایتی پارٹیوں سے ہٹ کے اب بورٹ ڈالیں اور ایسی شخص کو پارلیمنٹ میں بیجے جو جو ایک تو نمائندی کر نمائندگی کر سکے اپنے جو ہماری یوتھ ہے جو ہمارے کشمیر کے جتنے بھی یہاں یہ اب ٹربل ٹارن سٹیٹ بھی نہیں رہی ہے یوٹی رہی ہے تو اس کی نمائندگی کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ینگ لیڈر کو بیجے اور ایک ایسے لیڈر کو بیجے جو آؤٹسپوکن ہو جو بہت کرنے والا ہو جو ہماری ترجمانی کر سکے